دوستو گزشتہ سال دسمبر میں وزیراعظم عمران خان نے ہدایات دیں کہ پی ٹی وی مسلمانوں کی فتوحات کی کہانی پر مبنی شہرہ آفاق ترکش ڈرامے ارترول کی اردو ڈبنگ کا آغاز کرے دنیا کے کئی ممالک میں نشر ہونے کے بعد اب یہ پاکستان ٹیلیویزن پر یکم رمضان سے پاکستانی وزیراعظم عمران خان کی ہدایت پر نشر کیا جا رہا ہے اور آن ائر ہوتے ساتھ ہی اس ترک ڈرامے نے کئی ریکارڈز بنا ڈالے ہیں ایک ریپورٹ کے مطابق ارترول بینل قوامی طور پر رینکنگ میں تین تیس میں نمبر پر آ گیا ہے پی ٹی وی نے اس کی قسطیں اردو میں چلانا شروع کر رکھی ہیں یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے کے بعد پہلی قسط کو تقریباً پچاس ملین ویوز مل چکے ہیں اور چینل کے ٹوٹل ویوز کی تعداد چار سو ملین کو تجاوز کر چکی ہے یوٹیوب کے جس چینل پر اس ڈرامے کو اپلوڈ کیا جا رہا ہے اس کے سبسکرائبرز کی تعداد بھی کئی ملین تک پہنچ چکی ہے لیکن کیا آپ کے علم میں ہے کہ اس تمام تر شہرت اور مقبولیت کا فائدہ پی ٹی وی کو ذرہ برابر بھی نہیں ہو رہا تو پھر اس ڈرامے کے فائدے کون سمیٹ رہا ہے اور آپ کو ہم سب کی اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ ریپورٹ کے مطابق عمران خان کا کون سا قریبی دوست ایرترل کے نام پر پی ٹی وی کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہا ہے مگر یہ تہل کا خیز ریپورٹ دیکھنے سے قبل آپ ریڈ بیٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبرز بننا مت بھولیے تاکہ تازہ ترین خبریں آپ تک ہر وقت اور بروقت پہنچتی رہیں دوستو ایرترل کے حوالے سے جس ریپورٹ کا ریفرنس ہم نے آپ کو دیا ہے اس ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ اس غیر ملکی ڈراما جس کی ڈبنگ بھی پرائیوٹ کمپنی سے کروائی جا رہی ہے صرف پی ٹی وی کا نام لے کر پی ٹی وی پر چلایا جا رہا ہے اور پی ٹی وی کو اس کا ایک پیسے کا فائدہ بھی نہیں ہو رہا سب لوگ یہ ڈراما یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں اور جس یوٹیوب چینل پر یہ ڈراما اپلوڈ کیا جا رہا ہے وہ بھی پی ٹی وی کی ملکیت نہیں ہے بلکہ پی ٹی وی کے ہیڈ آف کانٹن خاور ازہر کی پرائیوٹ کمپنی کا چینل ہے ڈراما اگر پی ٹی وی کے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہوتا تو پی ٹی وی کی آمدن کروڑوں میں ہوتی اس ریپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کے قریبی ارشد خان کو پی ٹی وی کا چوئرمن لگایا گیا ارشد خان اپنے رائٹ ہینڈ خاور ازہر کو ہیڈ آف کانٹن بنا کر لے آئے جو ایک نیا ڈپارٹمنٹ ہے خاور ازہر کا اپنا ایک پرڈکشن ہاؤس تھا انہوں نے اہدہ سنبھالتے ہی شور مچایا کہ پی ٹی وی کا سٹاف نالائک ہے اور ہمیں ڈراما پرائیوٹ کمپنی سے ڈب کروانا چاہیے اور پھر خاور ازہر نے ڈبنگ کے لیے اپنے ہی دوست خورم جمشید کو اسی ہزار روپے فی قسط کے حساب سے ٹھیکا دلوایا چنانچہ ایک نئے یوٹیوب چینل پر ڈراما نشر کر کے یوٹیوب سے حاصل کردہ تمام آمدنی پرائیوٹ اداروں کو دی جا رہی ہے پی ٹی وی فائنائنس سے چیک کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ یوٹیوب چینل بھی پی ٹی وی کا اپنا نہیں ہے اور نہ ہی اس چینل پر ملینز آف سبسکرائبرز پی ٹی وی کو ملے ہیں اور کئی ملین ویوز سے حاصل ہونے والی آمدنی کا ایک پیسہ بھی پی ٹی وی کے پاس نہیں آ رہا چنانچہ یوٹیوب چینل جہاں پر ایٹرل دیکھا جا رہا ہے وہ پی ٹی وی کی ملکیت نہیں بلکہ پرائیوٹ کمپنی کا چینل ہے اور یہ ایک غیر قانونی فیل ہے کہ یوٹیوب پر پرائیوٹ کمپنی کا چینل اس ٹرامے پر کروڑوں روپے کما رہا ہے جو کہ پی ٹی وی کا پیسہ ہے سوال یہ اٹھایا گیا کہ کیا وزیراعظم کے دوست اور ساتھیوں نے مل کر جو پروجیکٹ شروع کیا تو اتنے ہٹ ٹرامے کے بعد کیا پی ٹی وی کی آمدن میں اضافہ ہوا ہے کیا پی ٹی وی کی ریٹنگ بہتر ہوئی ہے اور کیا پی ٹی وی کے نقصانات کم ہوئے ہیں ورلڈ ریکوارڈ بنوانے اور ایسے یوٹیوب چینل کی سوشل میڈیا کیمپینز چلوائی جا رہی ہیں جو پی ٹی وی کا اپنا نہیں ہے اور نہ ہی اس چینل کی آمدن سے پی ٹی وی کو ایک روپیہ بھی مل رہا ہے یہ کروڑوں روپے کا ایک ایسا سکینڈل ہے جس پر عمران خان کو فوری طور پر نظر کرنی چاہیے کیونکہ کرپشن اور احتساب ہی کے نام پر وہ اپنے سیاسی مخالفین پر چڑھائی کرتے رہتے ہیں اگر آپ اس رپورٹ کے حوالے سے اپنی کسی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو ہم سب کے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور بھیجئے گا بہجل کسی اور موضوع پر گفتگو کے لیے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا اور اردیت کے لوگوں کا خیال رکھئے اور ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے